اسلام علیکم students today we are going to discuss the topic that is reactions of benzene تو students reactions of benzene میں سب سے پہلے تو آپ کے لیے میں نے شورٹسی scheme بنایئے جس کے تھوڑھ جو ہے آپ reactions of benzene کو understand کرنے میں آسانی ہوگی تو students reactions of benzene کے اگر ہم بات کریں تو جو benzene ہے اس کے 3 main type کے وہ reactions دیتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو اس کی جو 1st category ہے وہ آ جاتی ہے electrophilic aromatic substitution reactions یہ سٹورنٹس یہ فرس ٹائپ کی ریاکشنز اور بنزین شو کرتا ہے اور اس کے علاوہ بنزین ایڈیشن ریاکشنز بھی شو کرتی ہے اور تھرڈ بھی اکسیڈیشن ریاکشنز شو کرتی ہے تو سٹورنٹس یہ میں نے ایک بہت شار سی سکیم بنا دیئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے تھوڑ جو ہے آپ لوگوں کو بنزین کے ریاکشنز کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی آسانی ہوگی اور خاص طور پر سٹورنٹس جب کسی بھی انٹری ٹیسٹ میں پیئر ہو رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی ٹیسٹ میں پیئر ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے بہت سارے ریاکشنز کو ایک ساتھ جو ہے یاد رکھنا وہ کافی ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے تو جب یہ اس طرح سے سکیم بنی ہوگی تو آپ لوگوں کو جو ہے یا کسی بھی اگزائم میں آپ ریپیئر ہو رہے ہیں تو کافی جو ہے وہ آپ کو یہ ہیلپفل ثابت ہوگی آپ کے لیے تو سٹورنٹس اب ہم آتے ہیں ریاکشنز بینزین کی طرف تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے پاس جو فرسٹ ریاکشن ہے اس کو ہم کہتے ہیں الیکٹروفلک ایرومیٹک سبسٹیٹوشن ریاکشنز یہ آپ کو بینزین شو کرتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو ایڈیشن ریاکشنز شو کرتی ہے اور تھرڈ پہ یہ اکسیڈیشن ریاکشنز شو کرتی ہے تو یہ تین طرح کی مین ریاکشنز جو ہے وہ بینزین رینگ آپ کو شو کرے گا اس کے علاوہ اگر ہم اب ان کو ون بائی ون ڈسکس کریں گے لیکن سٹورنٹس سب سے پہلے الیکٹروفلک ایرومیٹک سبسٹیٹوشن ریاکشنز کے اندر جو ہے کون کون سے ریاکشنز آجاتے ہیں جو کہ بینزین رینگ شو کرتی ہے وہ یہ ہے کہ first جو ہے یہ halogenیشن ریاکشن شو کرتا ہے اس کے علاوہ یہ بنزین نائٹریشن ریاکشن شو کرتی ہے اس کے علاوہ سلپونیشن ریاکشن ہوتا ہے ثرڈ پہ اور فورت پہ یہ فریڈل کرافٹ الکائیلیشن ریاکشن شو کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے last میں جو fifth type ہے جو کہ فریڈل کرافٹ اسائیلیشن ریاکشن جو ہے یہ بنزین رینگ آپ کو شو کرے گی جو کہ electrophilic aromatic substitution reactions کے اندر آ جائیں گے اس کے علاوہ جو second category ہے وہ ہے addition reactions کی تو addition reaction میں students یہ آپ کو دو reactions نظر آ رہے ہیں جو first ہے آپ کا hydrogenation reaction شو کرتا ہے جس کو ہم reduction of hydrogen بھی کہیں گے یا simple addition of hydrogen بھی کہیں گے ٹھیک ہے کہہ سکتے ہیں اور second جو ہے وہ آپ کے پاس halogenation reaction ہے halogenation reaction یہ شو کرتی ہے addition reaction میں یعنی کہ addition of halogen تو اس میں آپ کو name کے تھو جو ہے وہ پتہ چال رہا ہے کہ hydrogenation مطلب ایشن جب بھی ہم لگاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے addition تو مطلب آسانی سے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں تو addition of hydrogen is called as hydrogenation and addition of halogen is called as addition of halogen is called as halogenation تو یہ دو reactions جو ہیں آپ کے پاس addition reactions جو ہیں یہ بنزین ring آپ کو شو کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے third category ہے oxidation reactions کی تو oxidation reactions میں students جیسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ oxidation reactions میں یہ چار کیٹیگریز کے reaction شو کریں گے تو یہ چار کیٹیگریز کے کون کون سا reaction ہے first جو ہے وہ اس میں combustion reaction آ جائے گا ٹھیک ہے second category میں آپ کے پاس آ جاتا ہے catalytic oxidation reaction اور اس کے بعد تھرڈ جو ہے کٹیگری ہے وہ ہے ozonalysis اور fourth میں آ جاتا ہے آپ کے پاس side chain oxidation تو یہ چار طرح کی reactions جو ہیں یہ oxidation reactions کے اندر آ جائیں گے تو اس طرح سے students یہ جو ہے reactions of benzenes جو ہیں یہ ٹوٹل اس طرح سے آپ کو جو ہے ٹوٹل reactions اس طرح سے یہ تین ہیں اور ان کے اندر سب کٹیگریز مطلب جو آ جاتی ہیں وہ وہ میں آپ کو جو ہے نا بتا دیں گے اب ان reactions کو students میرے ڈیفرنٹ پارٹس میں ایکسپلین کر رہی ہوں تو فرسٹ پارٹ میں جو ہے ہم electrophilic aromatic substitution reactions کو study کریں گے جس کے اندر جو ہے آج کے لیکچر میں میں آپ لوگوں سے halogenation reaction کو discuss کروں گی کہ halogenation reaction کیا ہے اس کے بعد جو ہے next lecture میں میں nitration کو پھر اس کے next میں sulfonation اور اس طرح سے one by one ہر reaction کو میں آپ لوگوں سے discuss کروں گے تو پہلے ہمارے جو main target ہوگا وہ کیا ہوگا electrophilic aromatic substitution reactions ہوگا پہلے ہم اس کو cover کریں گے اس کے بعد جو ہے ہم addition reactions کی طرف آئیں گے addition reactions کے بعد جو ہے ہم oxidation reactions کو start کریں گے اور اس کو میں جو ہے وہ complete کروں گی تو سٹوئنٹس آپ نے جو ہے یہ lecture جو سیریز ہے یہ آپ نے complete دیکھنی ہے اور پلائی لسٹ میں یہ سارے جو ہے lectures sequence میں 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 ایٹ میں اس کو کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ lectures آسانی سے مل جائیں اور آپ اس کے تھو جو ہے اپنی preparation complete کر سکیں تو سٹوئنٹس اب ہم start کریں گے جو آج کا ہمارا main target ہے lecture کا وہ یہ ہے electrophilic aromatic substitution reactions میں جو آپ کے پاس halogenation reaction ہے آج ہم اس کو discuss کریں گے تو ہم start لیتے ہیں halogenation سے تو سٹوئنٹس یہ ہمارے پاس ہے halogenation reaction تو اب اس کو میں start میں جیسے کہ آپ سے پہلے بھی میں نے کہا کہ ایشن جہاں پہ بھی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے addition ہے تو addition of halogen is called as halogenation یا اس کو آپ simple اگر آپ define کرنا چاہتے ہیں proper way میں تو ہم کہتے ہیں the introduction of halogen group in benzene ring اب جب بھی آپ introduce کرواتے ہیں halogen group کو benzene ring کے اندر تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں halogenation کہتے ہیں یا آپ simple یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ addition of halogen group in benzene ring تو اس کو ہم کہیں گے halogenation تو یہ سٹوئنٹس ہم نے تو ٹرم کو انڈرسٹینڈ کیا کہ halogenation کیا ہوتی ہے اب ہم آتے ہیں اس کے reaction کی طرف لیکن reaction کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی ہم reaction پڑیں گے اس میں سب سے پہلے ہم halogenation جیسے ہم نے بتایا تو ہم اس کو define کریں گے اس کے بعد ہم اس کے reaction کو main reaction کو study کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے mechanism کو سٹڈی کریں گے سب سے پہلے ہم اب reaction کو study کرنے جا رہے ہیں جیسے کہ میں define کر لیا تو اس کے بعد ہم reaction کی طرف آتے ہیں تو reaction میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ benzین ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس benzین ہے تو benzین کے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس ہائیڈروجن کو ایک کو نکال کے باہر کیوں لکھا ہے کیونکہ یہ اس کہ ہم ان کو elektrophilic aromatic substitution reaction کیوں کہ کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے سٹڈینٹس کے پہلے جو term میں introduce جو کروارہی ہوں آپ کو elektrophilic ہم انہ کیوں کہہ رہے ہیں elektrophilic aromatic substitution reaction ہم ان کو کیوں کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ لوگوں نے یہ چیز کو انڈرسٹین کرنا ہے تو سٹڈینٹس elektrophilic aromatic substitution reaction اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ aromatic ہم اسے کیوں کہہ رہے ہیں aromatic اس وجہ کہتے ہیں aromatic ہم term لگاتے ہیں جب بھی compound جس اندر benzene ring one benzene ring ہو at least one benzene ring ہو گی یعنی six carbon atoms with three alternate double and single bonds تو اس کو ہم کہیں aromatic ٹھیک ہے اور اس کے بعد substitution reaction کیا ہوتا ہے جس میں ایک group کو substitute کر دیتا ہے یا replace کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں substitution اور substitution reaction کہتے ہیں تو یہ aromatic substitution reaction لیکن اب یہاں پر term elektrophilic aromatic substitution کا کیا مطلب ہے اس میں سٹڈینٹس کے elektrophil جو ہے سب سے پہلے elektrophil جو ہے وہ generate ہوتا ہے elektrophil جو ہے اس کی formation ہوتی ہے اور وہ elektrophil کی formation کے بعد سب سے پہلے بنزین ring میں کیا ہوتا ہے اس کے mechanism کو میں اس کو explain کروں گی لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ elektrophil جو ہے generate ہوتا ہے تو پھر بنزین ring اس پر attack کرے گی اور اس کے تھروں جو بھی آپ کا ٹارگیٹ کمپاؤنڈ ہے وہ آپ کو obtain ہوگا اس ہم اس کو کہتے ہیں elektrophilic aromatic substitution reaction اور elektrophil جیسے آپ کو term پتہ ہونا چاہیئے کہ elektrophil کیا ہے جو کہ electron loving species ہوتی ہے elektro کہتے ہیں elektron سے term نکلی electron and philic means lover تو electron lover species کو ہم کیا کہیں گی یا electron loving species کو students ہم کہتے ہیں elektrophile کہتے ہیں جیسے ہوتا nucleophile nucleus loving species اسی درہ سے جو elektrophile وہ کیا ہوتی ہے electron loving species ہوتی ہے اسی وجہ سے ہم elektrophilic aromatic substitution reactions کہتے ہیں تو یہ تو students مالے پاس term ہوگی اب ہم آتے ہیں reaction کی طرف تو students سب سے پہلے یہاں پر benzine ring ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے اندر کیا ہوگی addition of halogen تو لگ دیں گے اگر ہم جنرل بات کر رہے ہیں اگر ہم جنرل دیکھیں تو ہم F X 3 لگ دیں گے اور اس طرح یہاں پر جو ہے پاس functional group یہاں پر X general ہے تو X v لگ دیں گے لیکن اگر ہم نے specify بنزین یہ ہے اور آپ نے اس کے ساتھ reaction کروایا ہے bromine molecule in the presence of catalyst F v br3 کی موجودگی میں تو یہ بنی ہے bromobenzین کے ایک BR molecule میں سے کیا ہوگا بی ایٹم اس کے ساتھ اٹیچ ہوگیا اور ہائیڈروجن رموو ہوگئی ہے اور ہائیڈروجن یہاں سے نکل کے H بی آر نے کیا کر دیا ہائیڈروجن کو سبسٹیوٹ کر دیا اسی وجہ سے ہم ان ریاکشن کو الیکٹروفیل ایرومیٹک سبسٹیوشن ریاکشن کہہ رہے ہیں کیونکہ سبسٹیوشن ہو رہی ہے ایک گروپ دوسرے گروپ کو ریپلیس کر رہا ہے تو یہاں پر اس کی وجہ سے ہمارے پاس جو کمپاؤنڈ بنا ہے وہ ہے برومو بنزین ٹھیک ہے اور ساتھ پہ ایچ بی آر ملائے اگر ہم اس برومین مولیکیول کے بجائے ہم جو ہے ہیلوجین کلورین مولیکیول لے لیں تو اس کی جگہ کیا ہوگا کہ یہاں سے ایک ایچ سی ایل نکل جائے گی اور اس کے بجائے کلورین ایٹم جا کے بنزین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے تو اس طرح سے آپ کو کمپاؤنڈ ملے گا کلورو بنزین یہاں پر آپ کو برومو بنزین ملی تھی تو یہاں پر آپ کو مل رہی ہے کلورو بنزین اور ساتھ میں ایچ سی جائے گا تو یہ تو سٹوینٹس ہم نے ریاکشن کو دسکاس کیا ہے اس کے علاوہ ہم اس کے میکنزم کی طرف آتے ہیں لیکن میکنزم کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہاں پر میں آپ کو ایک پوائنٹ بتا دوں کہ یہ تین طرح کی ریاکشن آپ کو دکھنے میں نظر آ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہم پر الکائل بنزین کو لیں یہ سمپل بنزین تھی لیکن اب بنزین کے بزہ اگر ہم الکائل سبسٹیٹیوٹیڈ بنزین لیں الکائل بنزین لے لیں تو اس کو اگر ہم ٹریٹ کریں گے کلورین کے ساتھ یا برومین کے ساتھ سن لائٹ کی موجودگی میں اور تو صرف الکائل گروپس سبسٹیٹیوٹیڈ تو صرف اور صرف جو الکائل بنزین یا مثال بنزین جس کو ٹولین کہتے ہیں مثال گروپ فنکشنل گروپ لگاوا ہے تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں مثال بنزین بھی کہتے ہیں یا پھر اس کو ٹولین کہتے ہیں تو ٹولین کی جب ہم اس میں ہلوجینیشن کریں یعنی کس کی کلورینیشن کریں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنزین رنگ کو کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا بنزین رنگ موجود ہے لیکن صرف آپ کا الکائل گروپ اس کو افیکٹ ہو رہا ہے مطلب اس میں سے ایک ہائیڈروجن ریپلیس ہو رہی ہے کس سے کلورین ایٹم سے یہاں پر جب CH3 ہے اور یہاں پر CH2 ہے تو آپ دیکھ جائے گا اور آپ کو کمپاؤنڈ جو ملا ہے اس کو کیا کہیں گے بنزائل کلورائیڈ کیونکہ بنزائل کیسے کہتے ہیں جب بنزین رنگ کے اوپر CH2 یونٹ لگی ہو تو یہ کہتے ہیں اس کو بنزائل کہتے ہیں اور اگر اس کے ساتھ سیل کو بھی ہم نے اٹیچ کہ دیا تو یہ کہلائے گا بنزائل کلورائیڈ تو یہ تو فرسٹ بات ہوگی اسی طرح ہم بنزائل کلورائیڈ کی اگر فردر ہم اس کی کلورینیشن کریں تو ہیلوجینیشن کریں یا سمپل آپ کہ کلورینیشن کریں تو ہم اس کے اندر کیا ہوگا کہ ایک ہائیڈوجن یہاں سے نکل جائے گی اور یہاں پر CH2 کے بجائے ایک ہائیڈوجن کم ہو جائے گا اور ایک CL بڑھ جائے گا تو CH اور CL2 مل جائے گا اس کو ہم کیا کہتے ہیں بنزائل کلورائیڈ کہتے ہیں جب بنزین کے اوپر ایک CH لگا ہو تو ہم اس کو بولیں کہ بنزائل اور ساتھ میں دو کلورین آٹمز بنزائل کلورائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ساتھ میں اس کے نیمز بھی میں نے ساتھ میں مینشن کی ہو گئے اور ستوننٹ سب اسی کو فردر پروسیڈ کریں اس کی فردر کلورینیشن کریں بنزائل کلورائیڈ کی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھی کیا ہوگا کہ ایک ہائیڈوجن موجود ہے تو پھر یہاں سے کیا لے گا سی کلورین ایٹم لے گا مطلب ہائیڈوجن سبسٹیٹوٹ ہو جائے گا کس سے کلورین ایٹم سے تو اس وجہ ہم اس ریاکشن کو بھی کھا کہیں گے یہ بھی الیکٹروفیل ایرومیٹک سبسٹیٹوشن ریاکشن کہلائے گا تو پریزنس آف اب بن جائے گا سی سی آل 3 اور اس کو ہم بولتے ہیں بنزو ٹرائی کلورائیڈ بولیں گے اس کو ہم بولیں گے بنزو ٹرائ کلورائیڈ ٹرائ کلورائیڈ کیوں کیونکہ تین ٹلورین آٹم موجود ہیں اسی وجہ ہم اس کو بنزو ٹرائ کلورائیڈ کہہ رہے ہیں تو یہ دیکھا کہ جب الکائل بنزین کو ہم ٹریٹ کریں گے کلورین اور برومین سے سن لائیڈ تو صرف الکائل گروپ سبسٹیٹوٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہم نے تین ریاکشن دیکھ لئے ہیں لیکن اب سٹوڈنٹ اگر ہم دیکھیں اس کی فردر اگر کلوری نیشن کی بات کریں مطلب اگر ہم بنزو ٹرائی کلورائی کی بات کریں تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کلورین ہو سکتی ہے تو سٹوڈنٹ اس میں مزید کلورین نہیں ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر کوئی بھی ہائیڈروجن موجود نہیں ہے کہ وہ فردر کلورین کے ساتھ سبسٹیٹ ہو سکے تو اسی وجہ سے یہاں تک آپ کا ریاکشن کلورین ہو جائے گا تو یعنی کہ ہم ٹرالین سے سٹارٹ کر رہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریاکشن ہو جائے گا کیونکہ آپ مزید ہائیڈروجن موجود نہیں ہے کہ وہ فردر کلورین ایٹم سے اس کو سبسٹیٹ کرو یا فردر کمپاؤنٹ مل سکے تو یہ ہمارے پاس سٹوڈنٹ ہیلوجین ریاکشن کو لوگ نے ڈسکس کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ بنزین ہے جب ہم اس کے اندر برومین یا کلورین 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 کٹیلیس تو آپ کو برومو بنزین یا کلورو بنزین جو ملتی ہے تو اب اس کے میکنیزم کو سٹوڈی کرنے جا رہے ہیں تو سٹوڈنٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل میکنیزم کیا ہے سب سے پہلے آپ کے پاس ہیلوجین تھا x2 ٹھیک ہے یہ جنرل میکنیزم ہم لے ہیں تو اسی وجہ سے میں نے x2 سے ریپریزنٹ کیا اگر آپ اس کو سپیسیفائی ہیلوجین گروپ ہیلوجین کو ہم ٹریٹ کر رہے ہیں کیا ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو x پوزیٹیو مل رہے گا اور ساتھ میں f x 4 negative x پوزیٹیو کیا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے پہلے کیا جنریٹ ہوگا الیکٹرو فائل یعنیز فرسٹ سٹیپ میں کیا الیکٹرو فائل جنریٹ ہوگا یعنیز کہیں گے کہ formation of الیکٹرو فائل ہوگی فرسٹ ٹھیک ہے تو یہ الیکٹرو فائل بنے گا x پوزیٹیو اب یہاں سے x پوزیٹیو ہو جائے باقی x یہاں سے بگ جائے گا وہ اس کے ساتھ ریاکٹر کے کیا بنا دے گا f x 4 negative ایک سپیسیفائی کریں اس کو تو x 2 کی جگہ ہم کیا کریں گے کلورین مولیکیول لے لیں تو کلورین مولیکیول ہے یہاں پر جو کیٹلیسٹ ہوگا x 3 کی بجائے here پر c l3 کار دیں gے f e c l3 اور جو الیکٹرو فائل جہاں جنریٹ ہوگا وہ کیا ہوگا c سپیسیل پوزیٹیو چارج اور اس کے بعد x 4 نیگٹیو کی جگہ یہاں پر ہم کر دیں گے f e c 4 negative اس تر آگر ہم کلورین کی جگہ برومین کو کرنا چاہرے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے ہمارے پاس کٹیلیسٹ ہوگا وہ ریسپیکٹی کٹیلیسٹ ہم یوز الیکٹروفائل کیسے جنریٹ ہوگا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ step number one جس کے اندر first of all الیکٹروفائل جنریٹ ہونا ضروری ہوتا ہے تو الیکٹروفائل جب آپ کے پاس بن جاتا ہے تو اس کے بعد باقی step ہم اس کی طرف آتے ہیں سیکنڈ step میں کیا ہوگا سٹوژن آپ کیا بنزین ٹھیک ہے اس کو ہم نے ٹریٹ کر نا ہے الیکٹروفائل کے ساتھ جب ہم الیکٹروفائل کے ساتھ ٹریٹ کریں تو اپنے بنزین ring کو کچھ اس طرح سے لکھ لیں آسانی کے لئے اپنی کہ زائی بات ہم اٹاک کروانا ہے تو اب دیکھیں اس کے اندر جو پائ الیکٹرون ہیں تو اس میں سے یہ جو پائ الیکٹرون ہے بنزین ring کا اس پہ اٹیک ہوگا ٹھیک ہے الیکٹروفائل بینگ الیکٹروفیلک سپیشی ٹھیک ہے الیکٹروفائل تو یہ کیا کرے گا کہ الیکٹروفائل کے الیکٹرون لونگ سپیشی ہے ٹھیک ہے تو الیکٹرون لونگ تو یہ پائ الیکٹرون ہیں ٹھیک ہے یہ پائ الیکٹرون تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹروفائل پہ پائ الیکٹرون اٹیک ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوگا کہ آپ نیکسٹ میں دیکھ رہے ہیں اس میں ارومیٹک بنزین ring ہے لیکن یہاں پہ اس کی ارومیٹی سٹی کیا ہو رہی ہے لوسٹ ہو رہی ہے تو اس طرح سے سٹی ہے وہ الیکٹروفائل جو کے الیکٹرون لونگ سوش ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پائ الیکٹرون لے لئے اس کو اٹیک ہوگا بنزین ring اس طرح سے اٹیک کرے گی تو پھر آپ پاس ارومیٹی سٹی تھی اس کے اندر جو وہ لوسٹ ہو جائے گی فرس ٹپ میں تو ایکس ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکس اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور ساتھ یہاں سے ایک ہائیڈروجن جو آپ نے شو کر دیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر موجود ہے اس کے چاروں ایٹمز شو کرنے کے لئے کیونکہ یہاں پر بانڈ ختم کر دی ہے تو اسی ساتھ کرنے کے لئے پر پلاس چارج ہے ٹھیک ہے تو فرس سٹیپ میں یہ ہو رہا ہے اب سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہوگا کہ آپ اسی سے فردر کنٹینیو کرنا تو فرس سٹیپ میں آپ نے دیکھا تھا کہ کیا جنرے ہوا الیکٹرو فائل اور اس کے ساتھ سیکن جو سپشی ہے فی ایکس فور نیگٹیو تو اس کو آپ بیس بھی کہ سکتے ہیں بیس کیوں کہ سکتے بیس جو ہوتی ہے پروٹون کو ایبسٹریکٹ کرتی ہے یا ایبسٹریکشن آف پروٹون اس کا مین ٹارگٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے بیس کہتے ہیں تو اسی وجہ سے ہم کیا کر رہے دیکھیں سیکنڈ سٹیپ میں کیا ہو رہے کہ آپ کے پاس ف جو ہے سی لی نیگٹیو اس کو جنرلائز کریں تو یہ ف ایکس فور نیگٹیو ہوگی ٹھیک ہے تو ایکس فور نیگٹیو ٹھیک ہے ایکس فور نیگٹیو مطلب اگر ہم جنرل بات کر رہے تھے تو ایکس فور مل رہی ہے خیر یہ بات تو ہم بعد میں ڈسکس کریں لیکن یہ آپ دیکھ رہے کہ آپ کے پاس یہ کمپاؤنڈ ہے اسی سے فردر اب ف سی لی نیگٹیو کیا کر رہی ہے کہ یہ پر اٹیک کرے گی پروتون پر اٹیک کرے گا پروتون پر اٹیک کرے گا جو بھی چیز پروتون سے اندر شفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس طرح سے دوبارہ سے اس کے ارومیٹی سی جو ہے وہ ری گین ہو جائے گی دوبارہ سے اندر آ جائے گی تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا جو ہائی جن سی جا ملے گی اور ساتھ میں یہ سی نکلا ہے یہ سی ایک لے لے گا ساتھ جو اگر اگر آپ کلورینیشن کر رہے ہیں تو سی اگر برومینیشن کر رہے ہیں تو اگر بی آر تھری ہوگا اس طرح سے آپ میں کلورو لینا ہے تو یہ جو اگر ہم بات کر رہے ہیں کلورو بنزین کی فورمیشن کی تو پھر یہاں پر آپ نے جو ہے وہ پوائنٹس ہوگئے ہیں اور ہم نے ہیلوجینیشن کے سٹیپ نمبر تھری کو بھی ہم نے جو ڈسکس کیا تو یہ بھی آپ کے تینوں سٹیپ ہوگئے ہیں تو اس میں سٹیونٹس اگر آپ کوئی بھی کنفیوزن ہے آپ کا کوئی بھی پوائنٹ کلیر نہیں ہوا تو آپ سے ضرور پوچھیں سب سے پہلے آپ پوائنٹس کو یاد کرنے کا طریقہ میں بتا دوں کہ سٹیپ نمبر ون میں کیا ہوگا الیکٹرو فائل جنریٹر ہوگا اور دوسری ہوگی وہ بیس ہوتی ہے بیس کیوں کہتے ہم اس کو کیونکہ یہ پروٹون کو بیس کریں گے ٹھیک ہے پرس سٹیپ میں ہوتا ہے پہلے ہم جاتے ہیں سیکنڈ سٹیپ پہلے ہم الیکٹرو فائل کی اٹیک کروائیں گے ٹھیک ہے اور دوسرے سٹیپ میں بیس اٹیک کرے گی پروٹون کو بیس سٹیپ ہوتا ہے یہ تری سٹیپ ہوتا ہوں گے ہیلوجینیشن ریاکشن کے میکنیزم میں ہوتا 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 کی ریاکشن جو ہے آپ کو ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ہوتا ہے اس کے بعد ہم نیکس ریاکشن کو ڈسکس کریں گے اگر کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے کمنٹ میں پھوچ سکتے ہیں thank you so much students